ہندوستان کے ووٹر کے ذہن میں اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کون بہتر ہے موڈی یا راہل لیکن آج ہم آپ کو دونوں میں فرق سمجھاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور خود تیہ کرئے کہ راہل اور موڈی میں کون بہتر ہے شروعات کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ دونوں راجنیتی میں کیسے آئے راہل ہندوستان کے بہت بڑے راجنیتک پریوار سے آتے ہیں انہیں راجنیتی میں آنے کے لیے کوئی سنگھرش نہیں کرنا پڑا گاندھی نہرو پریوار کی چوتھی پیڑھی کو آگے بڑھاتے ہوئے راہل کو کانگریس ادھیاکش کی ویراثت مل گئی لیکن موڈی نے پی ایم بننے کے لیے بہت سنگھرش کیا سنگھ میں رہ کر بھارتی سنسکار سکھے اور نا جانے کئی سال اور کئی مہینے تک لوگوں کی سیوہ کی بھوکھے پیاسے موڈی نے زمین پر سو کر اپنا گھر تیاغ کر اور کٹھن پریشترم کے بعد راجنیتی میں انٹری پائے لیکن راہل کو سب کچھ بہت آسانی سے مل گیا راہل کا پریوار بے شک دیش میں لمبے وقت تک شاسن کرنے والا پریوار رہا ہو لیکن موڈی کا کوئی بھی رشتدار راجنیتی میں نہیں ہے یہ تیم آنا جاتا ہے کہ کانگریس کا ادھیاکش گاندھی پریوار سے ہی ہوگا لیکن بی جے پی میں رہتے ہوئے موڈی پی ایم رہیں گے یا نہیں یہ ان کی پارٹی بی جے پی تیہ کرتی ہے گاندھی نہرو پریوار پر ونشواد کا عروب تو بہت پرانا ہے ابھی حالی میں پریانکہ کو راجنیتی میں اتار کر راہل نے پھر سے ثابت کر دیا کہ ونشواد ان کے جین میں ہے اور پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی طرح ہی نہرو پریوار راجنیتی میں کام کر رہی راہل اپنے بھاشنوں سے کئی بار خود ہی مزاگ کے پاتروں بن جاتے ہیں آلو ڈال کر سونا نکالنے کی بات ہو یا کوکا کولا کے مالی کا شکنجوی بیچنے والا بیان راہل نے اپنے بیانوں سے اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے لیے ہمیشہ مصیبت کھڑی کر دی کئی بار تو ان کی پارٹی کے لوگ جھیب جاتے ہیں لیکن موڈی کے بیان ہمیشہ صدھی ہوئے اور سٹیک ہوتے ہیں دنیا میں جب بھی چاہے وہ امریکہ ہو یا آسٹریلیا موڈی بولتے ہیں تو لوگ ٹھہر کر سنتے ہیں کوکا کولا کمپنی کا نام سنایا آپ نے یہاں کوئی بیگتی ہے کہ کوکا کولا کمپنی کا نام نہیں سنا ہو سب نے سنا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کوکا کولا کمپنی کو کس نے شروع کیا کون تھا یہ کوئی جانتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھا کوکا کولا کمپنی کو شروع کرنے والا ہے شکنجی بیچتے والا وہ ایک تھی تھا وہ امریکہ میں شکنجی بیچتا تھا پانی میں چینی میں لاتا تھا اس کے ایک پیرینس کا حضر ہوا ہنر کا حضر ہوا پیسہ ملا کوکا کولا کمپنی بنی میک دونالد کمپنی کا نام سنا ہوگا آپ نے میک دونالد کمپنی کا نام سنا سب جگہ دکھتی اس کو چانوں کس نے کیا کیا کرتا تھا وہ کوئی بتا سکتا ہے مجھے دھابا چلاتا تھا دھابا چلاتا تھا آپ مجھے ہندوستان میں وہ دھابا والا دکھا دو وہ دھابا والا دکھا دو جس میں کوکا کولا کمپنی بنائی ہوئی یہاں پر مندھن کر کے راستے کھوزنے کبھی کبھار ایک کہا جاتا ہے کہ آپ مندرے کا بند کر دیں گے یا آپ نے مندرے کا بند کر دیا ہے میں اتنا تو ضرور بشواس کرتا ہوں مت کرو میں ایسی گلتی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کیونکہ مندرے کا آپ کی بفلتاؤں کا جیتا جاتا سمارک ہے آج ہاتھی کے ساٹھ سال کے بعد آپ کو لوگوں کو گڑڑے گھوڑنے کے لیے بھیجنا پڑا یہ آپ کی بفلتاؤں کا سمارک ہے اور میں گاجے باجے کے ساتھ اس مارک کا ڈھول پیٹتا رہوں گا دنیا کو بتاؤں گا یہ گڑڑے تم کھوڑ رہے ہو ان ساٹھ سال کے پاپوں کا پرنام ہے اس لیے میری راجیتک سوچ بوچ پر آپ شک مت کیجئے مندرے کا رہے گا آن بان شان کے ساتھ رہے گا اور گاجے باجے کے ساتھ دنیا میں بتایا جائے گا ہاں ایک اور بات جروع ہو کیونکہ میں میں دیش رشت کے لیے جیتا ہوں دیش رشت کے لیے جی کا جنا چاہتا ہوں اور اس لیے اس میں سے دیش کا ادھیک بھلا کیسے ہو ان گریبوں کا بھلا کیسے ہو اس میں جو کچھ بھی آوشک جوڑنا پڑے گا نکالنا تو کچھ نہیں ہے آپ کنتہ مت کیجئے جو جوڑنا پڑے گا جوڑیں گے جو طاقت بینی پڑے گی ہم دیں گے ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو پتھا چلے بھائی یہ ایسے ایسے کھنہیر شیڑ کر کے کون گیا ہے پی ایم موڈی نے پچھلے پانچ سالوں میں ہندوستان کو بہت مضبوط نیترتو دیا سرجکل سٹرائک سے لے کر سامرک مددوں پر امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاو اور دنیا میں چوتھی آردھک مہا شکتی بن کر بھارت نے خود کو ثابت کیا جبکہ راہول کو ستہ چلانے کا اور سنگھرش کرنے کا زیرو انبھاو ہے یہاں تک کہ پی ایم موڈی نے کچھ کڑے فیصلے لے کر اپنی سرکار کی رادے ساف کر دیئے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جبکہ کانگریس کے کئی نیتا یہاں تک کہ گاندھی پریوار اور خود راہول گاندھی پر بھی بھشتا چار کی آروپ ہیں پی ایم موڈی اپنے بھاشنوں میں ہمیشہ وکاس کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن راہول کا پورا بھاشن موڈی سرکار کی ناکامیوں کو گنانے میں گجھڑ جاتا ہے اور یہی کام اندنوں پریانگا گاندھی بھی کر رہی ساتھوں دسکوں سے ایکسپرٹ کہتے جا رہے تھے کہ ارونا چل پزیش سمیت یہاں کے تمام ٹھیتروں میں آدھونیک انفرسٹرکٹر کی ضرور ہے لیکن نامدار پریوار اور بیٹ یہاں پر بیٹے ہوئے ان کے راگ درباری تو اپنی سلطنت کو مجبوط کرنے میں جھٹے ہوئے تھے آپ کی ان کو چنطہ نہیں تھے ان کو سبھی کی بھلائی سے زیادہ ملائی کی چنطہ تھے ہم آپ کی بھلائی کیلئے کام کرتے ہیں وہ اپنی ملائی کیلئے کام کرتے ہیں اب آپ بتائیے آپ کی بھلائی کام کرنے والا آپ کو نیتا چاہیے کہ ملائی کھانے والا چاہیے اب ملائی کھانے والوں کو آپ نے بیدہ کر دیا ہے دوبارہ گھسرے مت دینا ورنہ ایسے لوگ ہیں ملائی چوپٹ کر جائیں گے گریبوں کے سستے راشن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا یاد ہے نا گریبوں کے راشن کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے بھولنا مات گریبوں کے راشن کون کھا گیا تھا کون کھا گیا تھا ارے گرا جھوڑ سے بتائیے دیش سن رہا ہے کون کھا گیا تھا کون کھا گیا تھا ان کی کھانے کی طاقت اتنی ہے وہ کیروں میں بھی کھا سکتے ہیں پیڈی ایس کیم میں کس کو جیل جانا پڑا بھائی اور بہنوں پانچ سال کا سیوہ بھاو اور پت پن سال کے ستہ سکھ کا فرق یہی ہوتا ہے ان کی سرکار دلی میں ہو یا پھر کسی بھی راج میں کانگریز کی ہمیشہ کرپسن سے مجبورت سادگات رہی ہے